اسلام علیکم دوستو کیسے آپ میرا نام ہے حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیپ اپ ٹیک یوٹیب چینل دوستو یہ یوٹیوب ارننگ کورس کی آج چھتی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح یوٹیب کا کسٹومائزیشن والا پیج کسٹومائز کر سکتے ہیں اس میں بیسک چیزیں کیا ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح سے کسٹومائز کرنا ہے ہم نے پچھلی دو ویڈیوز میں بنایا ہے ایک میں ہم نے چینل آٹ بنایا ہے اور ہم نے ہم نے وارٹر مارک بنایا ہے اور کس طرح سے ان کو یوز کرنا ہے آج یہ بھی سکھیں گے یوٹیب چینل کے لیے ڈسکرپشن کہاں پہ چینل کی ڈسکرپشن کہاں پہ ایڈ کرنی ہے یہ بھی سکھیں گے اس کے بعد جو لنک سے ایڈ کرنے ہوتے ہیں یہ بھی سکھیں گے اور باقی تمام کسٹومائزیشن کے پیج کو دیکھیں گے تو چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر یہاں پر گوگل کروم بروزر میں یوٹیب سٹوڈیو کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر اگر میں زوم کر کے دکھاؤں یہاں پر آپ کو پینسل کا اپشن نظر آئے گا ہے اس کو کہتے ہیں کسٹومائزیشن پیج اس میں ہم لاسٹ سے سٹارٹ کریں گے یہاں پر آپ کو اوپر تین اپشن نظر آئیں گے یہاں سے بیسک انفو میں ہم جا کے یہاں سے ایڈ کریں گے یہاں پر میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں پر کون کون سی چیزیں ایڈ کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے یہاں سے جو چینل کی ڈسکرپشن ہوگی ویڈیو کی ڈسکرپشن نہیں چینل کی ڈسکرپشن سب سے پہلے وہ ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے اس کو کوپی کیا ہے یہاں پر میں سیمپل اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں سیمپل میں نے ڈسکرپشن ایڈ کر دیا کسی بھی طرح کی ڈسکرپشن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ نے سمپل لکھنا کیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے سٹیپ اپ کریٹر پر آپ سیکھ سکتے ہیں ہاو ٹو کریئٹ یوٹیوب چینل ایمپورٹنٹ سیٹنگ آف یوٹیوب چینل اس کے بعد انڈرویڈ ایپس موبائلز کمپیوٹر لیپ ٹوپ اور اس کے بعد انٹرنیٹ کی سیٹنگز اور اونلائن ارننگ اینڈرویڈ موبائل ایپس ویڈیو ایڈیٹنگ یہاں پر کیا ہے کہ جو میں اس پر سکھاؤں گا اونلائن ارننگ سکھاؤں گا اس پر میں ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو بھی سکھاؤں گا وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اور نیچے اینڈ میں میں نے لکھ دیا فور کنٹیکٹ یعنی کہ میں نے یہاں پر اپنی ای میل ایڈ کر دی یہاں پر نیچے آپ کو یو ایر ایل جو ہے چینل کا نظر آ رہا گا جو آپ کی چینل کا لنک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ سوشل میڈیا کے یہاں پر لنکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں ابھی چلا جاتا ہوں یو ٹیپ کی اپلیکیشن میں یہاں پر میں یو ٹیپ میں آ جاتا ہوں یہاں پر اس کے میں جاتا ہوں بائیو میں مطلب کے اباؤٹ سیکشن میں یہاں پر فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر، لنکلین، ٹک ٹوک یہاں پر لنکس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لنکس یہاں پر ہم نے ایڈ کرنے ہیں اس جگہ پر وہ کس طرح سے کرنا ہے یہاں ایڈ لنک پر کلک کریں گے یہاں پر جس چیز کا آپ نے لنک ایڈ کرنا ہے آپ نے اس چیز کو یہاں پر اس کا جو ہے نیم لکھنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر فیس بک لکھ سکتے ہیں یا مائی سیکٹ چینل یا اس طرح سے کچھ جیسے کہ میں آپ کو سنجھانے کیلئے لکھ دیتا ہوں میں ایڈ چینل اس کے بعد جاتا ہوں یوٹیوب میں اس کے بعد جاتا ہوں یہاں پر آپ لنکس کو ریلیڈ کر سکتے ہیں باقی 5 لنکس کا آپ کے پاس Operation ہوتا ہے آپ پھر سے ایڈ لنک پر کلک کر کے یہاں پر آپ دوسرے لنکس ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر فیس بک ٹویٹر یا اپنا ٹک ٹوک وغیرہ کے لنکس ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے ہم نے ای میل دینی ہوتی ہے یہاں پر کونٹیکٹ انفو کے لیے ہم نے ایک ای میل ایڈ کرنی ہوتی ہے اگر ہم ڈک سٹوپ میں جا کے چیک کریں گے تو ہماری ای میل یہ نظر آتی ہے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ ای میل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں چینل والی ای میل ایڈ نہیں کرنی کوئی دوسری ای میل ایڈ کریں جیسے کہ یہاں پر میں اپنی ای میل ایڈ کر دیتا ہوں یہ والی ای میل میں نے یہاں پر ایڈ کر دی اس کے بعد چلتے ہیں یہ والا پیج ہمارا کسٹومائز ہو چکا ہے بیسک سائٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے برینڈنگ میں جاتے ہیں یہاں پر صرف ہمیں تین چیزیں دیکھنے کو ملے گی یہاں پر سب سے پہلے اپلوڈ پر میں کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں چینل کا یہاں پر لوگا اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھیں ڈن پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر چینل میں لوگا ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر میں دوبارہ سے اپلوڈ کرتا ہوں یہاں پر جو ہمارا چینل آٹھ ہم نے بنانا سکھا تھا وہ ایڈ کریں گے جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب کہ ٹی وی پر کتنا ہے اور ڈکسٹوپ میں اور موبائل یا آل ڈوائس میں آپ کو کتنا نظر آئے گا یہاں پر میں ڈن پر کلک کرتا ہوں اس کو بھی تو اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ شو ہونا سٹارٹ ہو چکا اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں دوبارہ سے اپلوڈ میں اپلوڈ میں آنے کے بعد یہاں پر جو مین چیز ہے اب ہمارا وارٹر مارک تھا اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں یہاں سے پکس آرٹ میں ہم نے بنایا تھا فولڈرز آپ کو مل لیں گے تو یہاں سے آپ نے اپنا وارٹر مارک اٹھانا ہے جیسے کہ ہم نے یہ فوٹو بنائی تھی یا سبسکرائب کا بٹن یہ دو چیزیں ہم نے بنائی تھی انویسے جو ایڈ کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے سبسکرائب کا بٹن ایڈ کیا اب جب آپ یہاں سے اس کو ایڈ کر لیں گے آپ کے پاس تین اوپشنز آئیں گے یہاں پر اوپشن کے یہ ویڈیو کے انڈ میں نظر آئی یا انٹائر ویڈیو یا کسٹم سٹارٹ ٹائم مطلب کے شو مطلب کے آخری والے اوپشن کو کلک کروں گا ہماری یہ سیٹنگز بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد لی آؤٹ میں آ جاتے ہیں یہاں پر جو مین چیز ہے یہاں پر یہ سیٹنگ اس ٹائم پر ہوگی جب آپ کے چینل پر کوئی ویڈیوز اپلوڈ ہوگی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں نا ان کے لیے آپ اوپر ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں پہلے یوٹیوب میں اوپر ویڈیوز نظر آتی ہوتی تھی جیسے کہ ہم یہاں پر چینل کو اوپن کرتے ہیں اب تو یوٹیوب نے سیٹنگز ہی چینج کر دی ہے یہاں پر شوٹ ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر ایک جن دو بڑی ویڈیو بڑے تھامنل نظر آ رہے ہوتے تھے باقی نیچے چھوٹی ویڈیوز آتی تھی تو ان کو آپ یہاں پر ایڈ پر کلک کر کے کوئی بھی ویڈیوز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے پبلیش پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ پبلیش پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی یہ سیٹنگز اوغیرہ ہوں گی ساری کی ساری سیو ہو جائیں یہاں پر یہ ہمارا چینل شو ہو رہا ہے نو سبسکرائبر نو ویڈیوز مطلب اس پر ابھی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی اس پر کوئی سبسکرائبر نہیں ہے یہاں پر سٹیپ اپ کریٹرز ہمارا چینل ہے اور اوپر ہمارا چینل آٹ شو ہو رہا ہے جب ہماری ویڈیو چلے گی تو اس میں ہماری جو برینڈنگ ہوگی نیچے ہم نے ایڈ کیا ہے وہ ایڈ ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر اس کی جو تمام سیٹنگز دوسری ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ ڈسکریپشن ایڈ کی تھی اور مین چینل جو یوٹیوب کا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ آتا ہے یہاں پر کلک کرتا ہے تو سیدھا ہمارے چینل پر پہنچ جائے گا کچھ اس طرح سے تو اس طرح سے آپ اپنا یوٹیوب کسٹمائزیشن پیج کو کسٹمائز کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ اوٹی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو آگے آئیں گی یوٹیوب کورس کی ویڈیو وہ آپ تک پہنچ جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں